تو میں نے سارن کو زمین پر ڈال دیا ہے یہ ایسے اٹھا کے کھا رہے ہیں کیونکہ برطن چھوٹا پڑڑا سمادھی اس پر ٹھانگیں چلا رہی دیں تو یہاں ڈال دے ہیں ان لوگ خود ہی زمین سے چن چن کے کھاتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے کہ آپ سب خیرے سواؤں گے میں آپ کو دوست کاشر خان تلسل دوستو آج کیونکہ میں آپ بتاؤں گا کہ چوزوں کے لئے لائف فور بنانے کا طریقہ ہے چوزوں کے لئے کیونکہ سے بنایا جاتے ہیں بہت یسان طریقہ ہے کچھ دوستو کی جو ہے نا کچھ غلطیاں ہوتی جس ویسے جو ہے نا کیونکہ لائف فور دیا جاتے ہیں تو وہ نہیں بند بادے کیونکہ وغیرہ تو اس سوڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا بھی جو بنا رہا ہوں کس چیز سے بنا رہا ہوں کتنی مقدار لینے ہوں کتنے چوزوں کو خوراک دینے ہوگی اور کتنے دینے بڑیں گے کمام پر اس سوڈیو کے لئے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم کھل لیتے ہیں کتنی لیے اور کتنی کیا کرنا ہے اس طرح آپ پہلے بھی شروع سے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا جو ہے ٹپ لیلنا ہے بڑا یعنی چھوٹا برتن لینے بڑا برتن لینے بڑا ٹپ سا ہو اس کے اندر یہ آدھا کلو کھل ڈالنی ہے یہ جو کھل ہے یہ آدھا کلو ہے یہ سرسو کی کھل ہے یہ آپ کو یہ جو ہے نا آرام سے جہاں پر بیل کچارہ وغیرہ ملتا ہے آپ کو یہ وہاں سے جو ہے نا مل جائے گی دوستو آپ نے یہ جو ہے نا کھل لینے سرسو کی تو اس کو کہا کرنا ہے یہ آدھا کلو ہے یہ جو ہے نا پندرہ چوزوں کے لئے بہتے ہیں یعنی ماجی کے ساتھ مرگی ساتھ پندرہ چوزے ہیں اور تو ان کے لئے کافی ہے اور پندرہ دن کے بھی ہو جائیں چوزے پندرہ چوزوں کے لئے آدھا کلو کافی ہے اس سے پانی کتنا ڈالنا ہے بلکل پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا پانی بلکل جو ہے نا چھٹکاؤ کرتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس طریقے سے چھٹکاؤ کرنا ہے پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں اس میں اتنا پانی ہے میں آپ کو دکھائیتا ہوں یہ اتنا پانی لیکن یہ بھی بلکل سکی ہوئے کھل یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی کے اندر آپ میں رکھا ہے پانی تھوڑا کام ہے پانی تھوڑا ہوں ڈالیں گے تو پورا پروسس کر کے بتاؤں گا آپ لوگ کو تاکہ جب بھی آپ بھی بنایا ہے لائی فوڈ تو آپ سے ایزیلی بنے تو اس طریقے سے جہنا آپ نے اس کو ابھی میں 20 منڈ کے لیے یہاں پر رکھ دوں گا یوں کر کے تاکہ یوں پڑا رہے تاکہ جتنا ہی پانی ہے یہ کھل چوس لے پھر آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کھل نے کتنا پانی جہنا کس طریقے سے ہو گیا دوستو کھل کو یہاں پڑھے ہوئے 20 منڈ جہنا ہو چکے ہیں تو کھل نے جتنا تمام پانی تھا اس کے لیے سوک گ بھی ہے اور کھل کو گیا کرنا ہے اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی توڑ دینا ہے اس طرح یہ سارا چپکا ہوگا یہ نارا مو جا پانی ڈالیں گا اس کا سب کو بلکل اس طرح توڑ دینا ہے شروع میں بلکل پانی کم رکھنا تھا کہ کھل بسلکی سی نارا مو جا اس طرح ٹوٹنے کے قابل ہو جائے تو پوری ساری کھل کو اس طرح کر لیں گے باکی کھل پوری اندر جو سارا پانی سے چوچ لے تو اندر بلکل سکی بھی ہے چیک کریں دیکھیں اشت طریقے سے ہی سب کو کر دیں ایس ایمی بڑے پیش ہوں گا اس سے اس سے چھوٹے پیش کرنے سے ہوگا جتہی چھوٹے dolorی سے بلکل جدا ہے اس طرح بلکل ہوںگا تو کھڑے جو ہے اتنا ہی زیادہ بنیں گے اور کھلا جو ہے نا یہ لینے پہ مقصر دکھئے کہ جتنا یہ کھلا ہوگا تو اختنے کیلے بھی کھندر زیادہ بنیں گے اور چھوٹی چیز لیں گے تو کھٹی مقدار При該 کیدو کی قرارکہ کم بنے گی تو اس طریقے سے یہ جتنے بڑے بڑے ہیں اس کو توڑ دیں گے تو یہ دیکھیں دوستوں بلکل اس طریقے سے پھلا دینا ہے یہ الکاس اس کو پانی لگا ہوا ہے اور اس طریقے سے پورا پھلا کے اس کے اندر جتنا یہ آپ نے یہ ٹپ وغیرہ لیا برطن لیا پھلا کے پھلا کے پھر اس کے بعد آپ نے یہ بلکل سکا ہوا اس کے اندر آپ دیکھ سکا کہ ایک ایک جو ہے پانی بھی نہیں بلکل سک گئے جب میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا خلیج اس کو گیلہ کرنے لگتا کہ یہ نرم ہو جائے اس طریقے سے اب یہ نرم ہونے کے لئے آپ لوگوں کہا کہنا ہلکا سا اس طرح پانی کا جو چھڑکاؤ کرنا اس کے اوپر اس طرح زیادہ پورا پانی سے لوڑ نہیں کرنا کیونکہ دوستے ہی غلطی کرتے ہیں جو پانی سے پورا لوڑ کر دینا پانی بہت زیادہ بڑھ دینا پانی بہت زیادہ بڑھ دینا پھر اس سے کہتا ہے کیوڑے نہیں بن پاتے تو بلکل جب نرم ہو جائے نرم ہونے کے لئے پانی نہیں ہے اوپر سے میں نے کیا کر دیا اس کو خالی پہلے تھوڑا سا گیلہ کے تھوڑا پانی لے کے پھر اس کا جب بلکل اس طریقے سے نرم ہو گیا پھر اس کا میرے پانی کا چھڑکاؤ کے اس کو اچھی طریقے سے چھڑکاؤ کر جائے پانی ایکسٹر نہیں اس کے اندر جو ہے نی جمع ہو ایسے نہیں کہ پانی بھیتا ہوا جار آگی کھڑا ہو رہا ہے بلکل پانی اس کے اندر نہیں چھوڑنا ہے یہ ہونے کہ اب میں اس کو رکھتا ہوں رکھنا کی در میں آپ کو بھیجاتا ہوں دوستو میں نے کھل کو جو ہے نا ایسے جگہ پر جہاں پر مکھیاں آئے جائے یعنی کہ آپ نے چھت پر رکھنا ہے اور جہاں پر مکھیاں کانا جانا جتنے مکھیاں آئے جائے گی اتنی زیادہ جس میں ناوہ کرے گی اور اتنی زیادہ تیرہ اس کے اندر پیدا ہوں گے تو آپ میں اس کو دریکھ دوپ نہیں لگانی ہے کیونکہ اس میں پانی جو ہے جو پانی زیادہ ہوتے ہیں تو اس وقت تو بلکتا ہے اس طرح میں آپ کو بلکتنا کام ڈالیں گے دیکھیں تو آپ اپس پانی کام اس کا دشراوی نہیں ڈال رکھنا لیا ہو تو اب دشراوی میں ایک دشراوی طرح میں گا رکھا ہو اس کو اس ہم بن ہے تو اس اس طرح بلکتور سے بڑھ سکے پڑھ سکے چند وکل کا ا ہے اور دیکھ اس در کا ہے اس رات کو آپ نے اس دلیا ہو پڑھ اٹھنا دے بڑے جب ہوتا رہے گا پروسس جو سے چلتا رہے گا دوستو آج اس کو ایک دن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے کل میں نے رکھا تھا یہ چار اپریل کو آج جو ہے پانچ اپریل ہے تو یہ شام کا ٹائم ہے کل شام کا ٹائم جیسے رکھی تھی آج یہ ایک دن ہوگی تو اس کی ایک دن ہوگی تو اس میں کوئی جو ہے کیلو اگر نہیں ہوئے دوستو آج جو ہے نا دوسرا دن ہے ان کو پڑے ہوئے کھل کو یہ پڑے ہو جائے پیدا ہو چکے یہ دیکھا دھو میں آپ کو یہ دیکھیں اب یہ پیدا ہو گئے بلکل لیکن بہت چھوٹے چھوٹے آج دو دن سو چربے ہو گئے تو تیسرا دن اپ بی بڑا رہے گا تو یہ کہ کل ہیں انکا سائل تھوڑا بڑا ہو جائے گا دوستو یہ دیکھیں تو قل انشاء اللہ میں ان کو تین دن ہو جائیں گے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے بڑے سائز ہوجیں گے لیکن novaکنکے میں چوزوں کھلا کے بھی دکھاؤں گا دوستو آج اس کو تین دن مکمل ہو چکے ہیں تو آپ کو دیکھا رہا ہے کتنے کیڑے بنے ہیں تو یہ دیکھیں چیک کر رہے ہیں زیادہ کیدار ہو جائے ہیں زیادہ کیڑے بنے ہیں دیکھیں تو اس طرح کتنے بہت زیادہ کیڑے بن چکے ہیں لیکن آج تیسٹر دن ہے تو تیسٹر دن دیکھیں کتنے زیادہ چیرے بن گئے ہیں ہاتھ میں تھیلی سلی پہنے ہیں کیڑے دیکھیں کتنی زیادہ مقدار میں یہ کیڑے بنے ہیں تو بہت ہی آسان طریقے کیڑے بنانے کا اس طریقے سے آپ کیڑے نہ بنا سکتے ہیں اب میں یہ چوزوں کھلاتا ہوں پھر آپ کو دیکھتا ہوں کہ کتنے شوق سے چوزے کھا رہے ہیں اور اسے کھلانے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں خاص ہے آہستہ آہستہ یہ بھی ایک دو چکیں گے تو پھر یہ سٹارٹ ہو جائیں گے دیکھیں دیکھیں دو سے چک کریں چوزے کھانے سٹارٹ کا بھی چوزوں نے ابھی اس پر چیزے نا یہ خود اس کو جوہے نا ڈونڈونڈ کے کھاتے رہیں گے اس کے اندر سے یہ خود یہ اٹھائیں کھل کو اور یہ اسٹارٹ ڈونڈونڈ کھاتے رہیں گے تو چوزوں کو یہ نا لائف فوڈ کھانے کیا فائدہ اس کے اندر بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے جو چوزوں کو بہت زور ہوتا ہے پروٹین سے کیا ہوتا ہے چوزوں کو سائز جو ہے بڑھتا جلدی گروت کرتے ہیں چوزے ان سے ان کا سائز جو ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اب ان چوزوں کو بھی کھلاؤں گا ان کو بھی کھولتوں ساتھ میں ان کے سارے چوزے جو کھائیں گے اب ہی لوگvemرے پوں گا سیٹارے چوزوں کے پروٹین ہے یہ چوزوں سے بھی کھلو سکتے ہیں چوزوں کے پروٹین چوزوں کو یہ پانی نہیں پھلنے کی colleague جو کھ م οποBooks نے ان کا پانی پھلایا آپ نے ان کو کو بھی پانی سکتیا ہے جو کھ ل vidبแลہا ہی نہ دے ہوتا کہ preventing کے سارے چوزوں کا میں پانی پھلایا اس کب پانی مغلی 숨� پھلایا ہے تو اس کے پروٹین پھلایا pa harmful מہ Schloss دوستو باقی چوزوں کو چھوڑ دیا جو چھوڑے دوسرے چوزے سمادھی کے ساتھ تھے یہ جو چوزے تھے یہ بڑے چار چوزے پہلے پرانے چوزے تھے اور یہ چھوڑے سمادھی کے ساتھ تھے تو میں ساراں کو زمین پر ڈال دیا یہ ایسے اٹھائے کھا رہے ہیں کیونکہ برطن چھوٹا پڑا سمادھی اس پر ٹانگیں چلا رہی دی تو یہاں ڈال دیا من لوگ خودی زمین سے چن چن کے کھاتے رہیں گے تو ماشاءاللہ سے ساراں جو چوزے کتنے شوق سے کھا رہے ہیں تو یہ آپ جو ہے نا ان کو لائف فود لازمی کھلا کریں ہفتے میں دو دفعہ انسین کا جو ہے نا گروت اچھوڑ سائز اچھوڑے یہ چار چوزے ہیں یہ پرانے بڑے چوزے ہیں اور جو باقی چھوٹے ہیں یہ اس ماجی کے ساتھ تھے تو یہ ماجی ان کو جو ہے کچھ نہیں کھیتی باقی میں ان چار چوزوں کو الگ بن کرتا ہوں باقی چھوٹوں کو الگ بن کرتا ہوں ویسے ساتھ جو کھلا کرتا ہوں تو ماجی نہیں کچھ بھی نہیں کہتی تو دو تو دعاوں میں آدھکنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ